السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سٹوڈنٹس پلیٹ فارم آج ہم پڑھیں گے ایم جی ٹی ٹریپل ون کے لیسن نمبر ففٹین کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ویورز لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں رات کے دو بچ چکے ہیں اور یقین مانے لیکچر بنانے پہ نا اچھی خاصی میند ہوتی ہے تو پلیز آپ لوگوں نے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں سٹارٹ کرتے ہیں دپارٹمنٹلائزیشن دپارٹمنٹلائزیشن پچھلے ہم نے ڈیفنیشن پڑھی تھی دپارٹمنٹ کی کیا تھی کہ دپارٹمنٹ بنا دینا مختلف گروپس بنا دینا ایک اورگنیزیشن کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دینا ڈیفرنٹ لحاظ سے اس کو دپارٹمنٹلائزیشن کہتے ہیں اور اس کی ٹائپس بھی دیکھیں دیں آج ان ٹائپس کو ایکسپلین کریں گے دپارٹمنٹلائزیشن بائی دا نمبر لوگوں کو ایک ہی کام کرنے والے لوگوں کو ایک گروپ میں تقسیم کر دینا نمبر کے لحاظ سے اور بائی ٹائم کیا ہے لوگوں کو شفٹ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے مثلا دن کو کام کرنے والے شفٹ رات کو کام کرنے والے شفٹ اس کے فائدے کیا ہیں آٹھ گھنٹے ایک شفٹ کام کرتی ہے اس سے دو شفٹ میں بھی کر کیا جا سکتا ہے اور تین شفٹوں میں بھی اگر تین شفٹوں میں ہوتا ہے تو 24 گھنٹے فیکٹری کا جو کام ہے اورگنیزیشن کا جو کام ہے وہ چلتا رہے گا جو کمپوننٹس ہیں ایکوپمنٹس ہیں وہ اپنی فل کپیسٹی کے ساتھ استعمال ہوں گے دیس ایڈوانٹیجز کے ہیں کہ ہو سکتا ہے زیادہ لوگوں کو سپروائز نہ کیا جا سکے اگر 24 گھنٹے کام ہوگا تو لوگوں کو تنخواہیں بھی اسی حصاب سے دینی پڑیں گی کیونکہ لوگ بھی زیادہ کام کریں گے آگے ہے دیپارٹمنٹلائزیشن بائی فنکشن لوگوں کو ان کی کام کے لحاظے گروپوں میں تقسیم کرنا جیسے سکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہوگا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوگا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہوگا ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں یہ ڈائیگرام بنائی بھی اسی کی اچھا ایڈوانٹیجز دیکھ لیں یہ ایک لیگل طریقہ ہے جو زیادہ اہم کام ہیں ان کو سپروائز کر کے زیادہ ایمپورٹنس دی جا سکتی ہے لوگوں کو ٹریننگ دینا بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے کام کے مطابق ہی ٹریننگ دی جاتی ہے ڈیس ایڈوانٹیجز اس کے ہیں کہ کوارڈینیشن لوگوں کا پس میں کم ہو جاتا ہے ایک ہی گروپ میں ایک ہی طرح کا کام کرنے والے بندے کا بیہیوئر ریجڈ ہو جاتا ہے مطلب ایک ہی بار بار مسلسل ایک کام کی جانت بیہیوئر آٹومیٹکلی ریجڈ ہو جاتا ہے بندے کا ڈیپارٹمنٹلیزیشن بائی جیوگرافی مختلف حصوں کو مختلف منیجرز کے ماتحاد کر جاتا ہے کہ مثلا بجلی کی سپلائی مختلف جگہوں میں مختلف منیجرز کنٹرول کریں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوکل مارکیٹ زیادہ فائدہ حاصل کرتی ہے کیونکہ سروسز جیوگرافی کے حساب سے مہیا کی جاتی ہیں کوپریشن جو ہے جیوگرافی ریجن کے ساتھ اچھا بن جائے گا اور جو سروس پروائیڈر ہے اور سروس ریسیور کے درمیان فیس ٹو فیس کمیونکیشن ہوگا ڈیس اڈوانٹیج ہیں کہ اسے کنٹرول کرنا مشکل ہے زیادہ بندوں کی ضرورت ہے سروس کی مینٹیننس جو ہے مشکل ہو جائے گی کسٹمر ڈپارٹمنٹلائزیشن کسٹمر کے لحظہ سے ڈپارٹمنٹلائزیشن میں ڈیوائیڈ کرنا ایک اورگنیزیشن کو کسٹمر ڈپارٹمنٹلائزیشن کہتے ہیں یہ زیادہ طرح بینکوں میں کیا جاتا ہے مسئلہ نے لون کو مختلف گروپ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ کسٹمر کے حساب سے ایک بینک لون کے مختلف گروپ بنا دیتا ہے اڈوانٹیج کیا ہے اس کے کہ جو کسٹمر کے اگری کلچر کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو لون دیا جاتا ہے یا پھر کچھ جو ہیں ریال سٹیٹ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو لون دینے کیلئے الگ ڈپارٹمنٹ ہے اسی طرح مطلب اس کا فائدہ ہے کہ کسٹمر کی نیڈ پر فوکس کیا جاتا ہے کسٹمر کی سیٹسفیکشن کو دکھا جاتا ہے کواڈینیشن اس کا سب سے مین ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کواڈینیشن جو ہے لوگوں کے درمیان وہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس بن جاتے ہیں آگے ڈپارٹمنٹ بائی پروڈکٹ ہے ایک کمپنی جو ایک ارگنیزیشن ایک سے زیادہ پروڈکٹ بنا رہی ہے تو اس لحاظ سے پھر پروڈکٹ کے لحاظ سے ڈپارٹمنٹس بنا دی جاتے ہیں آگے ہے کلسٹرنگ میں سوری کلسٹر کہہ دی میٹرکس ارگنیزیشن مطلب دو ارگنیزیشن ایک فنکشنل جو پر پڑی ہے اور دوسری پروڈکٹ ارگنیزیشن ان کو ملا دیا جاتا ہے تو میٹرکس ارگنیزیشن بن جاتی ہے اس میں پروڈکٹ اس کے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ مختلف لوگ آپس میں کام کرے اختلاف بھی ہونا ہے ظاہری بات ہے لوگوں کو رولز رولز ایفیکٹ ہوتے ہیں ڈیویزن آف آثارٹی میں بیلنس نہیں رہیتا تو ویورز یہ ہے آپ کا آج کے لسن تھا ملتے ہیں نیکس لیسن میں تیل دن تیک کیر اللہ حافظ